السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبیر حضور مظہرِ عالی حضرت شہزادِ حضور معصومِ ملت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک مضمون نظر سے گزرا میں نے سوچا کہ اس کو پڑھ کر کے سنا دوں تاکہ جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اس وائز ریکارڈنگ کے ذریعے یہ مضمون ان تک پہنچ جائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑوں بھیڑیوں سے تم بچو بدترین فرقے کے بدترین فرد تاریخ نامسعود دراصل مردود نے خدا ورسول جل وعلا وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقرآن کی جو توہینِ تقذیبِ کی ہیں وہ کس سے پوشیدہ ہو سکتی ہیں اس بدترین فرد کی بدترین گفتگو یا اس گفتگو کی مکروخ خبر کس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہے جس کے سبب ہر سننی شدید غصے اور صدمے سے دوچار ہے مگر سننیوں ان وحابیوں دیوبندیوں کی یہ پہلی توہین نہیں ہے بلکہ حضورِ اکرم قاسم النعم صاحبِ قاب قوسین محبوبِ رب المشرقین والمغربین مبدعِ فروعِ اصول عقلِ اولِ سلسلہِ عقول برہانِ وحدتِ مطلقہ حقیقتِ حقائقِ کلیہ باعثِ تخلیقِ قدسیہ امامِ امامانِ جہان پیشوائِ رسل و انبیاء مظہرِ شان و عزتِ قبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ قدسیہ اور علمِ پاک کی پہلے بھی یہی وحابی دیوبندی سخت توہینیں کرتے آئے ہیں کہیں لکھا کہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا علمِ اقدس شیطان سے بھی کم ہے ماذا اللہ رب العالمین کتاب براہینِ قاطعہ مصنف خلیل احمد امبیٹھوی کہیں کہا کہ ماذا اللہ حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اردو زبان علمِ مدرسہِ دیوبند سے سیکھی ہے ماذا اللہ رب العالمین کتاب براہینِ قاطعہ مصنف خلیل احمد امبیٹھوی کہیں لکھا ماذا اللہ جیسا علمِ غیب حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو ہے ایسا علم تو ہر بچے بلکہ ہر پاگل بلکہ تمام جانوروں چارپاؤں کو بھی حاصل ہے ماذا اللہ رب العالمین کتاب حفظ العیمان مصنف اشرفیلی تھانوی مسلمانوں وہ بلند و بالا سرکار جس کی چادر شریف کو محلہ کہنا کفر ہے جس کے علم کو گھٹانا کفر جس کو تنقیساً یتیم کہنا کفر جس کی شان کسی طرح گھٹانا کفر جس کی طرف احانتاً بکری کے چرانے کی نسبت کرنا کفر آہ ان کے علم پر شیطان ملعون کے علم کو بڑھایا جائے ان کو اردو زبان میں دیوبندی مولویوں کا شاگرد بتایا جائے ان کے علم کو جانوروں کے علم کے مثل کہا جائے اے مسلمانوں کے ایمان تو شہادت دے کہ حضور کی توہین کی جاتی ہے یا نہیں حضور کی شان رفیع میں گالیاں دی جاتی ہیں یا نہیں افسوس کہ آج بھی یہ سب کتابیں انہیں کفریہ ملعونہ عبارات کے ساتھ شائع ہو رہی ہیں چھپ رہی ہیں فروخت ہو رہی ہیں اور کتنے ہی اہل سنت کہے جانے والوں کی تیوری پر بل تک نہیں آتا بلکہ ان کے ساتھ دوستانیں یرانیں ہیں صاف دل کشادہ جبی گویا کس نے کچھ کہا ہی نہیں بلکہ وہابیوں دیوبندیوں کا رد کرنے والے علماء ربانیین کے ہی خلاف ہو بیٹھتے ہیں اور پھر آج اسی فرقہ ناریہ کا نا تحقیق نطفہ بشکل تاریخ نامسعود خدا و رسول قرآن کی سخت توہینے کر رہا ہے جس موضوع پر اس مردود نے گستاخیاں کی ہیں اس پر تو بحمد اللہ تعالی علماء اہل سنت بہت کچھ لکھ چکے بیان کر چکے اس جیسے کتنے ہی ناریوں کو نار جہانم تک پہنچا چکے شرک تھہرے جسم تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برے مذہب پہ لانت کیجئے مگر اس وقت میرا تخاطب اہل سنت سے ہے کہ خدارہ ایک تاریخ نہ مسعود ہی کیا سارے وہابیوں دیوبندیوں سے بچو ان کی صحبت کو آگ جانو تمہارے سچے رہنما امام اہل سنت عالی حضرت فاضل بریلوی قدسہ سر رہو نے تمہیں کتنا سمجھایا مزید تمہارے سمجھانے اور تسکین کی خاطر حرمین تیبین زادہم اللہ شرف و تعظیمہ کہ علماء ربانیین کے فتاوہ و تصدیقات حسام الحرمین کی صورت میں شائع فرمائے انہی کے مظہر میرے جدے کریم شیرے بے شائع اہل سنت قدسہ سر رہونے ہندو سندھ کے دھائی سو سے زائد علماء مشایخ کے فتاوہ و تصدیقات السوارم الحندیہ کی صورت میں شائع فرما کر عام فرمائے دیگر علماء اہل سنت تمہیں وازو نساہ میں سمجھاتے رہے خواب خرگوش سے جگاتے رہے مگر تم میں سے کتنے ہی نہ سمجھے نہ مدہوش نین سے بیدار ہوئے خدارہ اٹھو بیدار ہو مسلمان کہلانے والو للہ اپنا ایمان سنبھالو واحد قہار کے قہر سے ڈرو حب للہ و بغض للہ کے سامان درست کرو و عابید و بندی دیکھ کیسا ہی معظم یا پیارا ہو دور کرو دور بھاگو خدا کے دشمن کو دشمن مانو اس سے تعلق کو آگ جانو ورنہ ان قریب دیکھ لوگے کہ تمہارے قلوب مسخ ہو گئے تمہارے ایمان نسخ ہو گئے اللہم علیک المشتقی و انت المستعان و علیک البلاغ و علیک المصیر و لا حول و لا قوة الا اللہ باللہ لعلیجی لعظیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ